اسلام علیکم دوستو امید ہے ان سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جو ویڈیو بنانے والی ہے وہ ہے سولر سٹرنگ سائزنگ یعنی ہم سولر سٹرنگ جو ہوتے ہیں اس کے سائزنگ کیسے کریں گے اس کے لئے کیا کچھ ضروری ہوتا ہے تو ان سب پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس پر بات کریں گے کہ سولر سٹرنگ کیا ہوتا ہے یعنی پی وی سٹرنگ یا سولر سٹرنگ کیا ہوتا ہے ایک گروپ سٹرنگ اپی وی مجید سےعتا ہو گیا ڈیو آپ کو معامل کرنے کے zijn پر سٹرنگ کیا ہے یعنی Viوں کو ایک گروپ میں سٹرنگ کی کنکٹ کرنے کو سولر سٹرنگ کہتے ہیں میرے یعنی ہمارے پاس یہ کے پیچوڑ ڈیسار پیچوڑ اور چوتھا پیچوڑ یعنی ہمارے پاس چار پیچوڑ lutar اگر آپ س چند جائیں دے جان گے پانچ کیسے آپ؟ تو اس کو ہم کیسے کوجھ کریں گے ایک سٹرنگ میں یہ مائنس بلس میلہ کنگد یا sketched equipped یہ سریز میں ہو گیا اور اس کے مائنس بلس اس کے مائنس بلس یہ سیرے میں بھی positive اعطا rho plaint اور اس سرے میں lagi نہیں اتارا رہا تو اگر آپ سوٹلیں تو یہ ایک سٹرنگม بن گیا یہ سارا ایک سٹرنگ ڈگیا یعنی چار پینرلز کی گروپ پہ ایک سٹرنگ بن گیا ہم ایسے 8 9 10 بہت زیادہ شمسی یا سولر پینرلز کو بھی ایک میں جوڑ سکتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں سولر سٹرنگ جو اصل بات ہم کریں گے وہ سولر سٹرنگ سائزن پر کریں گے یعنی اس کی سائز کیسے لیں گے کتنی پینلز ہم ایک اور سٹرنگ میں لگا سکتے ہیں اور اس کی کیا خصوصیات ہو سکتے ہیں اور اس کیلئے کیا کیا ضروری ہوتے ہیں اس کا کیا اثر پرتا ہے سولر سسٹم پر اس پر آج ہم بات کریں گے اور اس کے جو کیلپنیشن ہے کیبل سائزنگ ڈی سی بریک کر ڈی سی پیوزز یہ سب پر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے تو دوستو سیلیکشن آب سٹرنگ سائز جیپینڈز آن یعنی سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ یہ سٹرنگ سائز کس پر انحصار کرتا ہے یعنی یہ سٹرنگ سائز کس کس بات پر انحصار کرتا ہے اس کے لئے کیا کیا ضروری ہوتا ہے اس کے لئے دوستو تقریباً چھے باتیں بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں سب سے پہلے بات جو ہے سب سے پہلے بات میکزمام پیوی والٹیج سولر سولر پینل کے جو میکزمام پیوی والٹیج ہوتے ہیں یعنی جو اوپن سرکٹ والٹیج ہوتے ہیں جو شمسی ہم لگاتے ہیں جو ہم نے آپ کو دکھا دیا اس کے جو اوپن سرکٹ والٹیج ہوتے ہیں وہ سب سے پہلی ضروری ہوتے ہیں اس کے بعد ضروری ہوتا ہے تقریباً اگر ہمارے پاس ایک سولار پینل ہے وہ پانچ سو پچاس بار کا ہے تو اس کے اوپن سرکٹ ہولٹیج تقریباً پچاس کلک بڑ گریب ہوں گے یا پچاس ہوں گے تو یہ سب سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے تو یہ سب سے پہلے مرحالہ ہو گیا دوسرے نمبر پر جو ہے میکزمم رینج اپ سولار انوارٹر میکزمم رینج اپ سولار انوارٹر نومینل اپریٹنگ والٹیج اپ سولار انوارٹر میکزممم انوارٹر پی وی ولٹیج اپ پی ٹی رینج ایک سو بیسی چاہ پچاس تک میکزممم سولار سیل کرنٹ ان سم کیسے یہ جو پانچ باتیں ہیں یہ ہم آپ کو انوارٹر دکھاتے ہوئے آپ کو انشاءاللہ پریکٹیکل آپ بھی دکھا دیتے ہیں تو دوستو ہمارے پاس ایک یہ تی سولار انوارٹرز ہے پانچ کے ویے دو انوارٹرز ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو اب ہم آپ کو پریکٹیکلی دکھا دیں گے کہ سولر سرنگ کیلئے اس میں کیا کیا ضروری ہوتا ہے تو دوستو آئیے ہم آپ کو دکھا دیتی ہے تو یہ ایک انورٹر ہے اگر آپ دیکھ لیں تو ہر ایک انورٹر پر یہ لیبل چپا ہوا ہوتا ہے آپ کو نظر ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا تو دوستو یہ جو ہے پی وی انپوٹ سولر سرنگ کیلئے سب سے زیادہ ضروری بات جو ہے نا انورٹر کی یہ ضروری ہوتا ہے یعنی پی وی انپوٹ جو آپ شمسی سے جو وولٹیج یا انپوٹ دیتے ہو وہ کتنا آپ دے سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ نومنال اپریٹنگ وولٹیج 360 ویڈی سی یعنی اس کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس کی نومنال اپریٹنگ وولٹیج ایک انورٹر کا کتنا ہے اس پر ہم سولر سرنگ سائزنگ کریں گے یہ جو دوسری بات ہے وی میکزمم پی وی پانچ سو ویڈی سی یعنی اس کو ہم کتنا میکزمم یعنی زیادہ سے زیادہ کتنے وولٹیج دے سکتے ہیں یہ دیکھنا چاہیے یہ جو تیسری بات ہے پی وی انپوٹ وولٹیج رینج یعنی جو ایمپی پیٹی کا رینج ہے یہ ون ٹوئنٹی سے لے کر پانچ سو ویڈی سی تک ہے یعنی یہ ون ٹوئنٹی جو ہے ایک سو بیس وولٹ یہ منیمم ہے یعنی سب سے کم وولٹیج جو اس انورٹر کو ہم دے سکتے ہیں یہ ایک سو بیس ہے اور سب سے زیادہ ہے یعنی آخری حد جو ہے یہ پانچ سو وولٹ ویڈی سی تک ہم دے سکتے ہیں اور آئی ایس سی پی وی یعنی اس کو جو ہم پینلز کے طرف سے شورٹ سرکٹ کرنٹ دے سکتے ہیں بھی سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے تو دوستو ہم اگر سولر سرنگ بنائیں گے تو اس سے ہی اس سے ہی پر انحصار کریں گے کہ اس کے ایک انورٹر کے رینج کتنا ہے اور اگزمپل یہ جو تین سو ساٹھ ویڈی سی ہے تو ہم اگر ایک سیریز بنا دے تقریباً وہ اٹھ پینلز کے سیریز ہو تو وہ ہم پچاس پچاس جمع کریں تو چار سو آتے ہیں اگر ہمارے پاس دس دس سولر پینلز ہے تو اس کے بھی پچاس پچاس وولٹ اگر ہم پانسو ویڈی سی بنا دے ہیں تو کیا مسئلہ بنے گا تو مسئلہ یہ بنے گا کہ یہ پیوے انپوٹ رینج پانسو ویڈی سی یعنی ہم میکزمم تک پہنچی گئے تو اس کے وجہ سے اس کے انورٹر کے امپی پیٹی کنٹرولر بعض اوقات چل جائے گا یعنی یہ میکزمم ہے تو اس لئے یہ ہم دس پینلز کو ایک ہی سیریز نہیں بنا دیں گے تو کتنا وولٹیج ہم دے سکتے ہیں میکزمم یا اس کے جو سیپ رینج ہے یعنی یہ چار سو تیس وولٹ ویڈی سی تک ہم یہ سیپ رینج ہے یہ ایک سرنگ بنا سکتے ہیں یہ اس انورٹر کو دے سکتے ہیں تو اسے ہی بھی بنیاد پر ہم سولر سرنگ سائزنگ کریں گے تو دوستو ہم نے آپ کو سولر انورٹر کی جو سپسپیکشن تھی اس کے سولر سرنگ کی جو ڈیپینز کرتے تھے وہ پیکٹرز ہم نے بتا دی اب ہم کچھ ضروری پیکٹرز اور بھی بتا دیں گے جب آپ سولر سرنگ بناتے ہو تو اس سپیکٹر کو ذہن میں ضرور رکھئے گا کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے تو پہلے بات جو ہے پیور سرنگ بینز پیور کمبائنر باکسز یعنی کوشش کریں کہ جتنی کم سولر سرنگ بناوگے جتنی کم سولر سرنگ ہوں گے اتنی کمبائنر باکس کم ہوں گے یعنی جتنی آپ سولر سرنگ کم بنایں گے اس کے جو پائدے ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں بنا دیں گے اگر ہم زیادہ سرنگ بنا دیں گے تو اس سے بہت نقصان ہوگا کوشش کریں کہ سرنگ بہت کم ہو یعنی ایک ہی سرنگ ہو یا اگر ہو سکے یا بہت کم سرنگ ہو کوششش کریں تو اس کے بہت پائدے ہوں گے تو اس کے لئے جو پائدے ہیں یا جو پیکٹرز ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں یعنی اگر کم سرنگ ہو تو کیا پائدہ ہوگا کمبائنر باکسز کم ہوں گے یا جو باکسز ہم لگاتے ہیں تو وہ کم ہوں گے اگر یہ کم ہو تو خرچہ کم آئے گا یہ گوہسٹ روز کی کمائنر باکس کی گوہسٹ کم ہوں گے تو ایک تو یہ پیدا ہو گیا دوسرا پائدہ جو ہے پیور سرنگ مین لو کاسٹ اپ سرنگ کیبل یعنی اگر سرنگ کم ہوں گے تو کیبل جو ہوتا ہے سولر سرنگ کیلئے جو کیبل لگا ہے یہ بھی کم ہوں گے یعنی کم کیبل اگر ہوں گے تو خرچہ بھی کم آئے گا کیونکہ جو سولر فینلز کیلئے جو ہم دام لگاتے ہیں وہ پیور کپ پر مگے رہے یا الاسٹک وہ بہت زیادہ کمتی ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے یہ کپیٹر کاسٹ بھی کم آئے گا جو تیسری بات ہے پیور سرنگ مینز ہائی وولٹیج سب سے ضلوری بات یہ ہے پیور سرنگ مینز ہائی وولٹیج لو ایمپیر یعنی اگر آپ کم سرنگ بنا دیں گے تو آپ کے وولٹیج بڑھ جائیں گے یعنی تقریباً 430 تک جو ہم نے بات کر دی 430 تک بڑھ جائے گا اگر 430 تک بڑھ جائے وولٹیج تو سیریز میں کرنٹ کم ہوتا ہے یعنی کرنٹ سیم ہوتا ہے اول وولٹیج ایدہ ہوتا ہے تو کرنٹ وہی ہوگا اول جو وولٹیج ہے وہ بڑھ جائے گا اس سے پیدا یہ ہوگا کہ اگر یہ وولٹیج بڑھ جائے اول ایمپیر کم ہو جائے بڑھ جائیں گے اور جو دوسری بات ہے یعنی جو ہم کیبل سیلیکٹ کرتے ہیں وہ زیادہ تا وولٹیج بڑھ جائے گا تو ایک ہی ہوتا ہے کیبل کی تقریباً وہ پچاس سے لے کر پانسو وولٹ تک ہم ایک ہی وولٹیج بڑھ جائے گا کی کیبل استعمال کرتے ہیں لیکن ایمپیر جو ہوتا ہے وہ مختلف ایمپیر پر ہم کیبل کی سائزنگ سیلیکٹ کرتے ہیں پر ایکزمپل ہم دس ایمپیر کے لئے تقریباً ٹو ایم ایم کے پر استعمال کرتے ہیں پر ایکزمپل یا تو بس ایمپیر کے لئے ہم تقریباً پور ایم ایم یا ایٹین ایم ایم کے پر استعمال کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے جو ہم وولٹیج بڑھا دیں گے ایمپیر وہی ہوں گا یعنی کیبل سائز جو ہے یعنی وہ جو ڈائیمیٹر ہے وہ کم لگے گا اس کے وجہ سے کوسٹ کوسٹ جو ہے وہ بھی کم آ جائے گا یہ دوسرا پائدہ ہے تیسنا جو بات بات ہے پیور سٹنگ ریڈیوز سسٹم لاؤسز بیکاز آپ لوہر کرنگ یعنی جو میں نے ابھی بات کی پیور سٹنگ جتنا سٹنگ پیور ہوگے یعنی چند ہوگے کم ہوں گے تو اس کے وجہ سے سسٹم لاؤسز کم ہوں گے یعنی سوچنگ لاؤسز کم ہوں گے کرنٹ کی وجہ سے یعنی اس کے وجہ سے جو انورٹر ہے یا پیڈلز ہے اس کے لائٹ بھی بڑھ جائیں گے تو یہ بھی اچھی بات ہے یہ بھی ایک پائدہ ہے اول اس کے وجہ سے جو میں نے کہا کہ میکزمم سسٹم اپیشنسی انورٹر کی جو اپیشنسی ہوتے ہیں وہ بھی اچھی رہیں گے میکزمم پروڈکشن آپ ایسے اور پوٹ پاور یعنی اس کے وجہ سے جو بات ہے آخری یعنی ایسے اور پوٹ جو ہم لیتے ہیں انورٹر سے وہ پاور بھی بڑھ جائے گا اگر پیور سٹرین ہوں گے بی ڈی سی زیادہ ہوں گے میکزمم اپریٹنگ وولٹیج تک ہوں گے یعنی نومینال اپریٹنگ وولٹیج تک ہوں گی یا اس سے کچھ زیادہ ہوں گے تو اس کے وجہ سے جو ایسے اور پوٹ پاور ہوتا ہے یہ بھی اچھا ہوں گا ہوگا اپریشنسی اچھے ہوں گے نومینال اپریٹنگ وولٹیج بہت ضروری ہوتا ہے انشاءاللہ ایک ویڈی میں ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ کیوں ضروری ہوتا ہے تو جو آخری بات ہے وہ سولر انورٹر ویل ٹریک انٹی پیٹی وولٹیج اللی اندی مارننگ ویل ریمین ٹو لیر دی اردی ایمننگ یعنی جو آخری پائدہ ہے وہ یہ ہے اگر جو بیڈی سی زیادہ ہوں گے تو سبہ سویرے سبہ سویرے انورٹر کے مپٹی رینج پورا ہوں گا پورے ہوں گے تو اس انورٹر چلے گا سبہ سویرے یعنی زیادہ فہم ہے یہ انورٹر سویر پینل سے چلے گا کیونکہ یہ جب وولٹیج زیادہ ہوں گے یہ زیادہ آئیں گے تو مپٹی رینج جو ہے وہ سبہ سویرے پورا ہوں گے اور جو شام کی وقت ہے وہ وولٹیج دیر تک ہوں گے کیونکہ پھر بھی وہ وولٹیج مپٹی رینج پورا ہو جائے گا تقریباً ایک سو بیسی تو زیادہ ہوں گے تو یہ بھی اس کا ایک پائدہ ہے تو دوستو سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ یہ ہم سولر سرنگ کو جتنا کم کر سکتے ہیں اتنا ہی کم کر دے تینکس یو پر واشنگ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں یہ سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے تینکس فور سپورٹ